اسلام علیکم میرا نام ہے عابد بیلی اور میں سیریز جو میں نے شروع کی ہے کہ میں نے انڈونیشیا کیوں سیلیکٹ کیا مائگریشن کے لیے شروعات کچھ طرح ہوئی کہ پاکستان کے جو حالات اپریل دوہزار بائیس کے بعد ہونے شروع ہوئے عمران خان کی گورنمنٹ اتھاری گئی اور پھر اس کے بعد جس طرح سے پیسے کا کھیل کھیلا گیا جس طرح سے بسوں میں بھر بھر کے ایم پی ایز اور ایم ای نیز لے کے گئے وہ سب نے دیکھا اور جس طریقے سے گورنمنٹ لائی گئی جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ تو پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے سامنے ہیں لیکن اس پورے سینیریو میں ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں دیا گیا میرا اوپینین ہے میرا ذاتی رائے ہیں میری کہ اگر تمہارے پاس پاور اور پیسہ ہے تو اس ملک میں آیاشی سے رو اور اگر یہ پاور اور پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو گلام بن کے رہنا اور آواز نہ نکالنا تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں گلام بن کے رہنی سکتا نا میں یہ چاہوں گا کہ میرے بچے گلام بن کے رہیں لیکن اس پاور اور پیسے کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے بچے اب کام کریں گے کہ ان کو تو پاور اور پیسہ چاہیے تو پھر معاشرہ کس طرف جل پڑے گا ہمارے ملک کا یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مستقبل کے جو میمار ہیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے جس پر ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ یوت ہماری اس ملک کو بدل دے گی تو وہ سکسٹی فائی پرسنٹ یوت جو ہے وہ اب صرف پاور اور پیسے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی تو پھر معاشرہ کہاں جائے گا یہ ہے آپ سوچئے گا ضرور تو خیر میں اپنے بچوں کو اس طرح کے معاشرے میں رکھ نہیں سکوں گا نہ میں رہنا چاہوں گا اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاکستان میں اس وقت مطافقت اور جھوٹ پروج پر ہے اور جس طریقے سے یہاں معاملات چلائے جا رہے ہیں ملک میں تو کاروبار کی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں تو اس لئے میں نے پھر سرچنگ شروع کی کہ میں کس ملک میں جا کے اور سیٹل ہوں اور پاکستان سے محبت ہے بہت زیادہ ہے چھالیس سال میں ایک دفعہ دبائی جو ہے وہ تین سال رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کبھی سوچا نہیں کہ میں اس طرح پاکستان کو کبھی چھوڑنے کا سوچوں بھی یا کبھی ایسا کوئی خیال بھی میرے دل میں آئے لیکن اب یہ سوچتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ بزنس یا میری جو رہائی شو کسی اور ملک میں ہو جہاں پر میں سکون سے اپنی زندگی گزاروں اور میرے خیال میں ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اگر اسے ہسپتال جانا ہے تو وہاں اسے سورس نہ لگانی پڑے اچھی ٹویٹمنٹ کے لیے اگر وہ کسی سکول کالج یا یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا چاہ رہا ہے تو وہاں سورس نہ لگانی پڑے اور یہ وہ معاملات ہیں تعلیم اور صحت جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جب میں صبح اٹھوں تو میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ صبح اٹھوں تو مجھے بجلی کی گیز کی پانی کی پریشانی نہ ہو میں جب صبح اٹھوں تو میں فریش ہو کہ صرف اپنے بچوں کو سکول کالج یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد اپنے کام پر فوکس کروں بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جو بھی میرے آورز ہیں اس میں میں سکون سے کام کروں اور پھر میں گھر آکے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کروں یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں ایسا ہے نہیں صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں عجیب و غریب قسم کے معاملات ہم اسی ملچہ رہتے ہیں تو خیر میں نے جب ریسرچ شروع کی بہت سارے ممالک میرے سامنے آئے اور بہت سارے ممالک کو میں نے ایکسپلور کیا کہ کہاں مجھے سیٹل ہونا چاہیے لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو آپ کے ذہن میں بھی دس نام آ چکے ہوں گے میرے ذہن میں بھی آ گئے تھے پھر بھی میں نے وہ ویڈیو پلے کی تو جو چھٹے نمبر پہ ملک آیا وہ تھا انڈونیشیا اور میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ہم انڈونیشیا اور فلپائنز کو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ میڈ ہاؤس کیپنگ سٹاف کی وجہ سے دوسری دنیا کے ملکوں میں جو ہے وہ جاتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہے اور یہاں کے مرد حضرات جو ہیں وہ بلکل ویلے ہیں تو ہماری تو یہ سوچتی ہاں عمرہ اور حج پہ جو وہ انڈونیشیا اکثر ملتے تھے گروپ کی شکل میں تو وہ بھی بچارے اتنے کوئی ویل آف لگتے نہیں تھے تو خیر میں انڈونیشیا کو پھر میں نے ایکسپلوڑ کرنا شروع کیا اور یقین جانئے کہ اتنا پیارا ملک اور اتنے پیارے لوگ اور اتنی اپورچنٹیز جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ ضرور ایک دفعہ جانا چاہیے تو میں پھر انڈونیشیا آیا اکٹوبر میں آیا چار دن میں مجھے ویزا مل گیا اور کچھ زیادہ ڈاکیمنٹس بھی انہوں نے نہیں مانگے تھے بزنس ویزا اور ٹوریزم ٹوریسٹ ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو اس کی ٹوریسٹ ویزا کی ایک سو پانچ ڈالر کی فیس ہے بزنس ویزا کی ایک سو پانچ ڈالر کی فیس ہے چار دن میں ویزا مل جاتا ہے اور کوئی بہت زیادہ ڈاکیمنٹسن کی ضرورت نہیں ہے پھر ٹکٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے سے لے کے اور دھائی لاکھ روپے تک کی ہے مختلف ائرلائنز کی اس میں جو ہے وہ آپ کسی بھی ائرلائن میں جو آپ کو سوٹ کرتی ہو ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ باتک ائرلائن ہے ملیشیا کی وہ آتی تقریباً آٹھ نو گھنٹے لیکن ادروائز آپ قطر ایمریٹس اتحاد یا اور کوئی بھی ائرلائن سری لنکل ائرلائن لو تو پھر دو سے دھائی گھنٹے کا جو ہے وہ وہاں کا روٹ ہے اور اس کے بعد پھر آٹھ سارے آٹھ گھنٹے کا جاکارتا کا روٹ ہے تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں جاکارتا ائرپورٹ تک پہنچ چکا ہوں اس کے آگے کی بعد اب میں اگلی ویڈیو میں کروں گا آپ سے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جورے رہیے گا بہت آگے کام کی باتیں انشاءاللہ کریں گے شکریہ